بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پہلی بہنوں میری پہلی بیٹیوں کچن کے کاموں میں سب سے آسان آٹا گونڈنا سب سے مشکل کام برتند ہونا مگر آٹا صحیح طریقے سے نہ گونڈا جائے تو وہ ہمارے ہی گلے پڑ جاتا ہے آٹا گونڈنے کا یہ سب سے آسان طریقہ جس میں ہمیں نہ زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور روتی بھی پولی پولی بنیں گی کالج اور جنیورسٹی کی بیٹیوں کے نام جنہیں بہت مشکل لگتا ہے آٹا گونڈنا تو اس کے لئے میں نے آٹا لیا ہے جسے چھان کر لینا ہے ہمیں ہمیشہ آٹا چھان کر لیں اور نمک ٹو ٹیسٹ اگر آپ کے پاس آدھا کلو آٹا ہے تو آدھا ٹی سپون اور کلونڈی کلونڈی میں اس کے اندر ضرور شامل کرتی ہوں کیونکہ اس کے اندر شفاہ بھی اور اس کے بہت اچھی خوشبو بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر آئل بھی میں شامل کروں گی آٹا گونڈنے کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کپڑا بچھانا ہے اس طرح کوئی کپڑا لے لیں اور اس کے اوپر میں یہ پراد رکھوں گی اور چھنا ہوا آٹا میں اس کے اندر ڈال دوں گی کلونڈی اور نمک یہ اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اسے اچھی طرح مکس کروں گی اگر میں اسے مکس نہیں کروں گی تو یہ ایک سائیڈ پہ رہ جائے گا جو بچیاں نیا نیا آٹا گونڈنہ سیکھتے ہیں ان کے لئے میں ایک دو ٹیپ ادھر اور بتا دیتی ہوں اس کے لئے میں نے سب سے پہلے جو اپنے ہاتھ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ناکن نہ بڑے ہو اور کوئی سی خوشبو دار صاحبان سے ہاتھ نہ دھولے زیادہ تیز خوشبو نہیں ہونی چاہیے اس طرح یہ آٹے کے اندر چلی جائیں گے اور جو برطن لینا ہے ہم نے یہ اس طرح کا لینا ہے کہ ہمیں اسے ایک ہاتھ سے پکڑ سکے یا کسی پوتل میں ڈال لیں یا کوئی ایسا برطن ہوا جسے ہمیں آسانی سے ایک ہاتھ سے پکڑ سکے اب میں نے تھوڑا سا آٹا یہ سائٹ پہ کر دینا ہے اور ادھر سے ملانا شروع کرنا ہے تھوڑا تھوڑا میں نے اس طرح پانی ڈالتے جانا ہے بڑھا بچیاں ایک دم سے پانی اندر ڈال لیتی ہیں پھر انہیں سمجھ نہیں آتی ہے اگر پتلہ زیادہ ہو جائے تو اسے بھی بہت کشکل سے ہم صحیح کر سکتے ہیں اور زیادہ سخت بھی انہیں چاہیے یہ دیکھیں اس طرح کا کرتے ہوئے میں سائٹ پہ کر دوں گی اور اسے تھوڑا سا اور اس طرح سائٹ پہ کروں گی اور اس کے اندر اس طرح پانی ملاؤں گی یہ سب سے آسان طریقہ آٹا گون لے کا پھر میں اسے سائٹ پہ کر دوں گی تھوڑا سا ادھر سے اور لینا میں نے صرف اسے ملاتے جانا ہے دیکھیں کتنا آسان ہے آٹا گون لے کا اس طرح سے نہ زیادہ نرم ہونی چاہیے یہ دو نہ ہی زیادہ یہ سخت ہونی چاہیے یہ دیکھیں صرف میں نے اسے ملایا ہے اب میں اسے اسی طرح رکھ دوں گی ریسٹ کے لیے کم سے کما گرمی کا موسم ہے تو پانٹ منٹ اگر سلطی کا موسم ہے تو اسے دس منٹ تک آپ اسے اس طرح دھاپ کر رکھتے ہیں پانٹ منٹ ریسٹ کے بعد یہ دیکھیں اب میں اسے گون لے شروع کروں گی اس طرح آٹا گون لے بہت آسان ہو جاتا ہے ہماری نانی دادیوں کو بہت زیادہ میند کرنے پڑتی تھی کیونکہ اس وقت تو یہ پتھر کی چکیاں ہوتی تھی تو آٹا کافی موٹا آتا تھا جس کے اندر سے بورا بھی نکال لیتا تھا اس طرح میں نے ایک سے دو ہی دفعہ اسے گون لے لے ہمارا آٹا بہت ملائم بن کر تیار ہو گیا سب سے مشکل کام جو فرسٹ سٹیپ ہے جس کے اندر میں نے آٹا کے اور پانی کو ملائے وہاں ہی سے آٹا اگر ہمارا صحیح ہوگا تو آگے چل کر بھی ہم اسے اچھے طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں میں اس کے اندر آئل شامل کروں گی اس طرح گوندنا اور بھی آسان ہو جائے گا تقریبا ایک ٹیبل سپون کے برابر اسے آٹا سوفٹ اور روٹی بھی سوفٹ بن کر تیار ہوگی اور پھولی پھولی بنے گی اس دو دفع ہیے میں نے اسے الٹ پلٹ کرنا اور ہمارا آٹا یہ ملائم گون کر تیار ہو جائے اور اب میں نے اسے کٹھا کر دینا اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگانا آئل لگانے سے یہ آٹے کے اوپر پپڑی بن جمتی جو خوشک ہو جاتا ہے اور اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ یہ خمیرہ بھی نہیں ہوتا اس طرح میں نے آئل لگانا ہے کوشش کریں کہ سٹیل کے برطن میں ہی آٹے کو گوندیں اور سٹیل کے برطن میں ہی ڈال کر رکھیں یا مٹی کے برطنوں اس کے اندر آٹا ہوندے سلور کے برطن کے اندر کبھی آٹا نہ گوندے کیونکہ اس سے سلور سائٹ سے کچھتا ہے تو یہ آٹے کے اندر شامل ہوتا ہے دیکھیں کتنا اچھا اور یہ سوفٹ آٹا بن کر تیار ہوا ہے اور اس سے آٹے سے ہی روٹی اچھی بنتی ہے آٹا اچھا گوندہ ہوگا تو روٹی بھی اچھی بنے گی اور پیڑا اچھا ہوگا تو روٹی بھی گول ہوگی گول پیڑا ہوگا گول روٹی بنے گی اگر آپ بیڑھنگا سا پیڑا بنائیں گے کبھی روٹی اچھی نہیں بنے گی دس سے پندرہ منٹ میں سے فریض میں رکھوں گی اس کے آپ پراتھے بنائیں چاہے آپ اس کی چپاتی بنائیں کوشش کریں کہ آٹا ایک دن کا ہی گوندے زیادہ دن کا آٹا نہ گوند کے رکھیں ساتھ کے ساتھ آٹا گوندیں تو یہ حضم بھی جلدی ہو جاتا ہے جو آٹا دیر تک پڑا رہتا ہے اس سے کھانے سے میدے پر بھاری پر بھی ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ میرا طریقہ کا پسند آیا ہوگا تو میرے چینل کو لائک کریں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اور کومنٹس میں بتائیں آپ کو یہ میرا طریقہ کا کیسا لگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ